آج کا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے پارٹیشن کوفیشنٹ پارٹیشن کوفیشنٹ بیسیکلی ہمیں یہ چیز بتاتا ہے کہ ایک سولیوٹ جو ہے وہ دو ڈیفرنٹ سولونٹس کے اندر کس ریشو کے ساتھ ڈیزولو ہوتا ہے یہ اس کی ورڈنگ ہے بیسیک کہ پارٹیشن کوفیشنٹ یا ڈیسٹیبیوشن کوفیشنٹ کے ایک سولیوٹ ہے اور وہ دو امیسیبل سولونٹس کے درمیان کس ریشو سے ڈیزولو ہوگا مطلب کیا ہے فار ایگزیمپل یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک سیپریٹنگ فنل کی ڈائیگرام بنا رہا ہوں یہ سیپریٹنگ فنل کی ڈائیگرام ہے یہ اپریٹس یوزتا ہے اس میں آپ کے پاس پوز یہ ایکس ہے ان وارٹر وارٹر کے اندر ایک ایک سولیوٹ ڈیزولو ہوا ہے آپ اس وارٹر سے ایکس کو نکالنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایکس وارٹر میں ڈیزولو ہوا ہوا ہے فلٹر کر نہیں سکتے فلٹر کریں گے تو ایکس بھی فلٹر پیپر سے پاس ہو جائے گا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ وارٹر کو ایوپوریٹ کریں اور ایکس پیچھے بیٹھ جائے اگر ایکس کا بولنگ پوائنٹ زیادہ ہے وارٹر سے تو ایکس نیچے بیٹھ جائے گا وارٹر ایوپوریٹ ہو جائے گا لیکن سم ٹائم آپ کو جو سولیوٹ ہوتا ہے وہ یا تو ہیٹ کرنے سے ڈی کمپوز ہو سکتا ہے یا اس کا بولنگ پوائنٹ وارٹر سے بھی کم ہوتا ہے تو اب ایکس کو کیسے نکالیں تو اس کے لیے ہم ایک ٹیکنیک یوز کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم ایک اور سولونٹ اوپر سے ایڈ کرتے ہیں سیکنڈ سولونٹ یہ جو سیکنڈ سولونٹ میں ایڈ کروں گا اوپر سے سپوس کرتا ہوں ایتھر اس سیکنڈ سولونٹ کی نا دو فیچرز ہونے چاہیے ہیں اس سیکنڈ سولونٹ مطلب وارٹر سے ایکس نکالنا ہے آپ نے تو ایکس نکالنے کے لیے میں سیکنڈ سولونٹ یوز کروں گا اس میں دو فیچرز ہونے چاہیے ہیں ایک تو فیچرز آپ کو کلیر ابھی اسی پتہ چلیا ہوگا وہ یہ کہ ایکس شوڈ بی مور سولیبل ان سیکنڈ سولونٹ مطلب ان ایتھر ایس کمپیر ٹو وارٹر ایک فیچر تو یہ ہے کہ جو ایکس ہے وہ ایتھر میں زیادہ سولونٹ ہونا چاہیے وارٹر کے مقابلے میں اور دوسرا فیچر جو سیکنڈ سولونٹ میں نے ایڈ کیا ہے وہ اس کا کیا ہونا چاہیے کہ ایتھر یا سیکنڈ سولونٹ شوڈ بی ایمیسیبل ان وارٹر یا ان فرسٹ سولونٹ فرسٹ سولونٹ وارٹر ہے ٹھیک ہے جی اب آپ کے ذہن میں اگر یہ کوئسن آرہا ہے کہ اگر دونوں سولونٹ آپ اس میں ایک دوسرے میں ڈیزولو بھی نہیں ہو رہے ایمیسیبل کا مطلب ہے ڈیزولو نہ ہونا اگر یہ ڈیزولو نہیں ہوں گے ایک دوسرے کے اندر تو ایکس کیسے جائے گا ایتھر میں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ سیکنڈ سولونٹ ڈالنے کے بعد اوپر سٹاپر لگا کر اس کو شیک کرنا ہے جب اس کو شیک کریں گے نا تو وقتی طور پر ایتھر اور وارٹر ایک دوسرے کے اندر مکس ہو جائیں گے ان کے مولیکیول ایک دوسرے کے ساتھ کولائٹ کریں گے اور اس کولیین کے اندر کیا ہوگا کہ ایکس جب ایتھر کے مولیکیول کا سامنا ایکس کے ساتھ ہوگا تو ایتھر ایکس کو اپنے اندر ڈیزولو کر لے گا مطلب ایکس وارٹر سے نکل کر ایتھر میں جانا شروع ہو جائے گا ریزن کہ ایکس is more soluble in ایتھر میں اگر آپ کو اس ایریا کی نا یہ جہاں پر یہ دو سولونٹ ایک دوسرے کے ساتھ اٹچ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو لیئر بنا رہے ہیں جو کنٹیکٹ ایریا ہے دو سولونٹ کا اگر میں اس ایریا کو مگنیفائی کر کے آپ کو دکھاؤں تو آپ یہ دیکھیں گے اوپر والی جو لیئر ہے وہ تو ایتھر کی ہے نیچے والی لیئر وارٹر کی ہے اور آپ دیکھیں گے اس میں جو ایکس ہے نا وہ ایتھر میں زیادہ چلا گیا ہے یہ جو ڈاٹس ہیں blue ڈاٹس these are the x یہ x ہے اور وارٹر کے اندر جو x ہے وہ بہت کم ہے دیکھیں یہ کچھ x جو ہے وہ ایکولیپریم اسٹیبلش کر رہے ہیں ایکولیپریم ان کی وجہ سے ڈیولپ ہوا کیسے ایک x کا مولیکیول وارٹر سے ایتھر میں جا رہا ہے اور ایک ہی x ایتھر سے وارٹر میں بھی آ رہا ہے تو یہ جہاں پر دو لیئرز کونٹیک کر رہے ہیں وہاں پر یہ کام بھی ہو رہا ہے جس کی وجہ سے میں کہوں گا کہ جب شیک کرنے کے بعد آپ نے اس سیپریٹنگ فنل کو کسی سٹینٹ پر لگا دیا ٹھیک ہے تو یہ دوبارہ دونوں لیئرز نہ سیپریٹ ہو جائیں گی ایتھر لیئر اوپر آ گئی وارٹر نیشی آ گئی اور x زیادہ ایتھر میں چلا گیا وارٹر میں کم رہ گیا لیکن کچھ x جو کہ اس کی باؤنڈری پر ہیں وہ وارٹر سے ایتھر میں جا رہے ہیں اور کچھ x جو کہ ایتھر کی باؤنڈری پر ہیں وہ ایتھر سے وارٹر میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں ایکول ریٹ کے ساتھ this is the dynamic equilibrium between the ایتھر and water تو میں اگر اس کی ایک ویگن ایسے لکھوں x in water is equal to x in ایتھر is equal to میں کہہ رہا ہوں sorry یہ reversible کا سینگ یہاں پر آئے گا x in water ہے پر x in ایتھر یہاں پر ایک equilibrium establish ہو گیا water اور ایتھر کے درمیان ٹھیک ہے x کے particles جس rate سے water سے ایتھر میں جا رہے ہیں اسی rate سے ایتھر میں water میں آ رہے ہیں اب آپ اس کے لئے اگر case کیا expression لکھنا چاہیں تو وہ ایسے لکھیں گے x in ایتھر right hand side of the equation اور x in water ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر میں case تو equilibrium constant ہے نا تو اب اس کو specify ہم کرتے ہیں kpc سے جب ایک solute دو solvents میں اپنے آپ کو distribute کر رہا ہو دو immisible solvents کے اندر تو اس کو partition coefficient یا distribution coefficient کہتے ہیں اس کی definition ہوتی ہے ratio of the solute dissolve into immisible liquids ratio of the solutes into immisible liquids اب kc کے بجائے میں یہاں word use کروں گا kpc kpc specific term ہوگی ہے کہ یہ آپ کو solute کی ratio بتا رہا ہے کہ solute x جو ہے وہ کس ریشو سے ایتھر میں ڈیزولو ہوا اور کس ریشو سے وارٹر میں ڈیزولو ہوا تو kpc is equal to x in ایتھر اور divided by x in وارٹر ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کا مطلب بھی یہاں سمجھا دیتا ہوں suppose کرتے ہیں جو kpc کی کا آنسر آ رہا تھا آپ کے پاس وہ آ رہا تھا 40 تو آپ اس کو 40 نہ لکھئے گا 40 by 1 رکھیں پھر آپ کو ratio سمجھنا بہت آسان ہوگی کہ kpc اب جب آپ x in ایتھر کی ویلیو رکھیں گے ادھر اور x in وارٹر کی تو اس کو ڈوائٹ کرنے کے بعد میں نے یہ ویلیو ایزیوم کیا suppose کیا کہ 40 آنسر آ گیا تو اس کو 40 نہ پڑھئے گا 40 by 1 اس کا مطلب یہ ہوا کہ x جو تھا نا x اس کے ٹوٹل 41 پارٹس ہیں x کو اگر آپ 41 پارٹس میں ڈوائٹ کریں تو 40 پارٹس کس میں چلے گئے ہیں ایتھر میں اور 1 پارٹ رہ گیا ہے وارٹر میں تو یہ ہے partition coefficient جو آپ کو ratio بتاتا ہے solute کی between two immisible solvents اگر آپ یہ لکھ کر آئیں گے between two solvents تو مارکس کٹیں گے two immisible solvents اور ratio of solute یہ دو important چیزیں ہیں اب ہم ایک example کر لیتے ہیں جس سے آپ کو یہ concept زیادہ اچھا سمجھ آئے گا بلکل basic level کی example ہے کہ 2.0 gram of r ہے اس کو آپ نے wash chicken with a mixture of with a mixture of 100 cubic centimeter of hexane and 50 cubic centimeter of water at equilibrium at equilibrium the water layer was found the water layer was found to to contain 0.4 gram of r and the partition coefficient of r between hexane and water between hexane and water so here is question if you have you have one solvent was water 50 cubic centimeter is water and the other layer is 100 cubic centimeter is hexane of you have added two point zero gram of r and r dissolve two emisible solvents water and hexane water and hexane so water is dissolved is zero point four gram total two gram water it means hexane two minus zero point four to one point six gram is equal to to kpc is equal to kpc is equal to square brackets is not to the unit of in hexane now you can see the word in hexane can concentration this means that get more per cubic decimeter gram per cubic centimeter this formula can concentration can be if square bracket can be more than of gram cubic decimeter i can i can see the diagram you can that 100 cubic centimeter r 1.6 hundred cubic centimeter r is 1.6 gram per cubic centimeter to cubic centimeter x is equal to 1.6 divided by 100 to up concentration of r in hexane 0.0160 1.6 0.0160 اسی طریقے سے دوسرا part دیکھیں آپ نے اس کی concentration نکال لیں water کی بھی نکال لیں concentration of r in water water میں کتنا r ہے جی دیکھیں 50 cubic centimeter ہے 50 cubic centimeter اس میں r کتنا ہے 0.4 gram تو 1 cubic centimeter میں r کتنا ہوگا x یہاں سے x نکال لیں 0.4 divided by 50 is equal to 0.008 یہ آگی ہے concentration جی یہ دو concentration آگی نا اب value put کیجئے گا بس kpc اچھا یہاں پر ایک اور جو important چیز ہے جو بچے بڑے اس پر تنگ ہوتے ہیں کہ kpc میں انہوں نے یہ سمجھا رہی ہوتی کہ اوپر کیا رکھیں اور نیچے کیا رکھیں تو اس کا بھی بیٹا بھی نکال لیتے ہیں concentration of r in hexane divided by کیونکہ اس کی بقاعدہ کوئی equation given تو نہیں ہے جس طرح اس question کی statement ابھی آپ پڑھئے گا تو اس نے لکھا ہے کہ آپ نے r کو ان دونوں solutions میں کٹھا ڈال دی ہے اب آپ کو یہ تو نہیں پتا کہ پہلے کون سے solvent ڈالا ہے بعد میں کون سے solvent ڈالا ہے وہ تو آپ کے اس مکسر تھا water اور hexane کا اس نے اس مکسر کے اوپر r ڈال دیا ہے تو اب آپ اوپر کیا لکھیں گے اور نیچے کیا لکھیں گے ذرا سنیں اس سے فرق کچھ نہیں پڑتا چاہے آپ اوپر water رکھیں یا hexane رکھیں کیوں فرق نہیں پڑتا وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں concentration of r in hexane اتنی آ رہی ہے 0.0160 concentration of r in water اتنا آ رہا ہے 0.008 آپ جب اس کو solve کریں گے تو answer آئے گا 2 آپ اس کو 2 نہ مت پڑھئے گا اس کو 2 by 1 لکھیں اور اب دیکھیں کہ یہ جو r ہے اگر آپ r کے 3 parts کریں 2 by 1 سے میں نے اس کو 3 parts کہا ہے کیوں 2 by 1 ہے نا مطلب دو parts کس میں جا رہے ہیں hexane میں اور ایک part water میں تو اگر آپ r کے 3 parts کریں نا جو آپ نے 2 gram r ڈالا ہے اس کو اگر 3 parts میں ڈوائیڈ کریں تو 2 parts جو ہیں r کے وہ dissolve ہو رہے ہیں hexane میں اور 1 part of r وہ dissolve ہو رہا ہے water میں یہ ہے اس کا مطلب اس answer کا ٹھیک ہے اگر آپ نیچے 1 نہیں لکھتے نا تو آپ بڑا konfuse ہوں گے آپ کو پھر answer کا اتنا اچھا مطلب سمجھ نہیں آئے گا اگر آپ صرف اس کو ڈوائیڈ کر کے 2 لکھ دیتے ہیں 2 سے کیا مطلب آپ کو سمجھا رہا ہے اتنا clear نہیں ہے لیکن اگر آپ 2 by 1 کر دیں تو آپ کو بڑا آسانی سے اس ratio کو understand کرنے میں help ملتی ہے اب ذرا دیکھئے گا اگر میں ان کی position switch کرتا ہوں تو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا concentration of r in water اوپر اگر میں لکھ دوں concentration of r in hexane میں اگر نیچے لکھ دوں تو 0.008 0.0160 تو یہ کیا آجے گا 1 by 2 اب answer آپ کے پاس آ رہا ہے 1 by 2 مطلب 0.5 آئے گا تو اس کا fraction میں نالے 1 by 2 آ گیا اب آپ دیکھیں ratio پھر وہی ہے کہ 2 parts جو ہیں r کے وہ dissolve ہو رہے ہیں in hexane اور 1 part of r is dissolving in water تو اس چیز کی پریشانی کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ kpc کی فارمولا میں آپ نے کون سا solvent اوپر اور کون سا solvent نیچے رکھنا ہے وہ matter نہیں کرتا دوسری چیز kpc کے اندر یہ بھی matter نہیں کرتا کہ آپ کون سی unit میں answer نکال رہی ہیں لیکن یہ matter لازمی کرتا ہے کہ جو ایک unit آپ نے رکھی ہے دوسری concentration بھی اسی unit میں find out کریں تاکہ unit unit سے cancel ہو جائے اور kpc کی overall unit کوئی نہیں نکلے گی its a ratio تو کوئی unit آپ کی answer کے ساتھ نہیں لگے گی so this is the end of the lesson آپ نے اس کو بڑے دھیان سے سننا ہے اور ایک کبھی کرنا ہے کہ آپ اپنے بک کریں گے یعنی کہ ایک لیبریا کا جو topic ہے اس میں جو partition coefficient ہے اس کی example وہ آپ نے لازمی solve کرنی ہے وہ ایک بک میں solve کی ہوئی ہے لیکن آپ خود سے اس کو ایک دفعہ دوبارہ solve کریں گے اس کی reason یہ ہے وہی example pass paper میں ایک دو دفعہ آئی ہوئی ہے اللہ حافظ